مہنگائی کے سطح عوام کو بجلی کا ایک بار پھر زوردار جھٹکہ لگانے کی تیاری بجلی سارفین پر اکیاسی ارپچاس کروڑ روپے کا مزید بوجھ ڈالا جائے گا اکتوبر تا دسمبر دوازارتیز کی سماحی ایڈجسمنٹ کی درخواست نیپرا میں جمع بجلی تقسیم کار کامپنیوں نے قیمت میں اضافے کی درخواست نیپرا میں دائر کی نمونیا سے امواد کا سلسلہ نہ تھمسکا چوبیس گھنٹوں کے دوران پنجاب نمونیا سے آٹھ بچوں کی جان گئی دو بچوں کا تعلق لاہور سے ہے شہر میں نمونیا کے دو سو دو کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب نمونیا کے مزید تین سو چالیس کیسز سامنے آگئے جہاں بہت بچوں کی مجموعی تعداد دو سو ستر تک پہنچ گئی چلڈرن اسپتال میں نمونیا کے ساٹھ سے زائد بچے زیر علاج مارکیٹ سے نمونیا ویکسین اور عدویات خائف نگران وزیراعلا موسی نکمی نے ڈاکٹر فاطمہ جناہ انسٹیٹیوٹ آف ڈینٹل سائنسز کا افتتہ کر دیا وزیراعلا نے آن لائن ڈیجیٹل سسٹم ریڈیشن کنٹرول ڈروم ویٹنگ ایریا کا معاینا کیا بولے کہ انسٹیٹیوٹ میں چار سو پینٹیس ڈاکٹرز مختلف شفٹوں میں فرائض سر انجام دیں گے دانت سے متعلق امراض کا بہترین علاج ہوگا آٹھ فروری کو فتح مسلم نگنون کی ہوگی موقع ملا تو لیپ ٹاپ دینے کا پروگرام دوبارہ شروع کریں گے ہر حلقے میں سپورٹس کمپلیکس بنائیں گے مناظرے کی دعوت دینے والے پنجاب کی ترقی اور خوشحالی دیکھ لیں مسلم نگنون کے صدر شہوان شریف کا این اے 119 میں جلسے سے خطاب بولے اسپتال میں غریب اور یتیموں کے لیے عدویات مفت ملیں گی میرے دور میں ملک میں کرپشن کم ہونا شروع ہوئی آٹھ فروری کو ملکی ترقی کو دوبارہ وہیں سے شروع کریں گے مناظرے کا چیلنج کرنے والے سن کی ترقی کے متعلق سوچیں تو بہتر ہے چیف اورگنائزر مسلم نگنون مریم نواز کا این اے 127 میں ورکرز گنونچن سے خطاب کہا پیسے دے کر ووٹ خریدنے کا وقت تب گزر چکا نواز شریف کے خلاف سازش کرنے والوں کو عوام نے کورے میں ڈال دیا لاہور کے عوام آج بھی نواز شریف کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں وقت کم مقابلہ سخت عام انتخابات میں کچھ روز باقی انتخابی گہمہ گہمی میں تیزی کورنر میٹنگز سیٹ ایڈجسمنٹ جلسے اور ریلیوں کا احتمام تمام سیاسی پارٹیوں کی لاہور کی سیاست میں گہری رلچسپی سیاسی جماعتوں کا ووٹ لینے کے لیے ڈیچوٹی کا زور امیدواروں کی ووٹرز کو منانے کی کوششیں سڑکوں گلی کوچوں میں بینرز اور پارٹی پر چمع ویزان موسیقی